محترم ناظرین اسامعین ہر پھل کو اللہ نے موسم کے لحاظ سے پیدا فرمایا کہ جس میں کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور چھپی ہوتی ہے ہم رمضان المبارک میں خربوزہ تو لازمی استعمال کرتے ہیں اور اس پھل کو اپنی افطار کی زینت بناتے ہیں لیکن ہمیں خربوزہ کو کب کھانا چاہیے اس سے ہم بالکل ناواقف ہوتے ہیں تو خربوزہ کے مطالق ایسی حدیث آج آپ کو بتائیں گے کہ جس کو جان کر آپ خربوزہ کو اپنے کھانے کا لازمی حصہ بنائیں گے آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کے جسم کا اسی فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے خربوزہ وہ پھل ہے جو پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے لوپ اور گرمی کی شدت سے بچاتا ہے یہ نہ صرف انسانی جسم کی نشنمہ کیلئے ضروری ہے بلکہ مختلف بیماریوں سے حفاظت میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے خربوزہ مختلف بیماریوں سے حفاظت میں ایک مضبوط ڈھال کی حصید رکھتا ہے اس میں قدرتی طور پر وٹامین اے بی سی کے علاوہ فاس فورسٹ اور کیشم جیسے پروٹین بھی شامل ہوتے ہیں آپ نے یہ تو سنائی ہوگا کہ میدہ تمام بیماریوں کی جڑھ ہے اور میدہ ٹھیک تو سب ٹھیک چلتا رہتا ہے اگر آپ کسی بھی طرح کے میدے کی کوئی بیماری کے شکار ہیں تو آئیے آج آپ کو خربوزے سے اس کا علاج نبوی بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خربوزہ اور کھجور اکھٹے کھاتے ہوئے دیکھا ہے یہ ہے وہ طریقہ ناظرین کہ جس طرح سے ہمیں خربوزہ کھانا چاہیے تب ہی جا کر ہمیں اس پھل کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا لہذا افطاری میں پانی یا کھجور سے روزہ کھول کر آپ خربوزے کا استعمال کر سکتے ہیں پھر آپ دوسری چیزیں کھا سکتے ہیں آخر میں کچھ احتیاط بھی سنتے جائیں کہ اس کو کھانے میں احتیاط بہت ضروری ہے مطلب خربوزہ کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہ پیئیں کیونکہ خربوزہ کھانے کے بعد پانی پینے سے حیزہ ہو جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے خربوزہ ہمیشہ دوپیر کے وقت کھانے کو ترجیح دیں کبھی بھی خربوزہ رات کو مت کھائیں اور اس صورت میں تو کبھی بھی نہ کھائیں جب آپ نے رات کا کھانا کھا لیا ہو تو محترم ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں ہم افطاری کے اندر خربوزہ کو اپنے زینت بناتے ہیں تو امید کرتا ہوں خربوزہ کے مطالق جو آپ کو میں نے حدیث سنائی اور جو احتیاطیں بتائیں آپ اس پر ضرور بر ضرور عمل کریں گے تو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کہ اپنے دوہ صحباب رشداروں کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے تو اسی کے ساتھ دیجئے مجھ فقیر کمترین اور حقیر کو اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسی کے حقوق کا خاص قرار لکھئے گا السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ تو